آج کیا پروگرام ہم دو مختلف ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کریں گے پہلا تو وزیر اخزانہ کی پریس کانفرنس ہے اور جس کے اندر انہوں نے مسائل کیا ہیں اور ان کے پاسیبل سلوشنز ان کی نظر میں کیا ہیں اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے اور دوسرا خوشاب کے اندر زمنی انتخاب ہے شوکترین کی پریس کانفرنس اگر آپ سامنے رکھیں آج کی تو اس کے اندر ایک چیز بڑی کھل کے سامنے نظر آتی ہے کہ دھائی سال سے پاکستان تحریک انصاف ایکانومی کو جس طریقے سے منیج کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ کوئی طریقہ کار تھا ہی نہیں وہ چیزیں تھیں کہ جو آئی ایم ایف نے بول دیا جو ورڈ بینک نے بول دیا جو ورڈ ایشن بینک نے بول دیا کوئی دائیں سے آ گیا کوئی بائیں سے آ گیا چار فیننس منسٹرز بدلے ہوں اور کوئی پانچے ایف بی آر کے جیرمین بدلے ہوں تو اس ایکانومی کی کیا صورتحال ہوگی ایک میس والی سیچیوشن ہوگی تو ہم ایکچولی ایک میس والی سیچیوشن میں ہی تھے ڈائی سالوں سے اور ایک رہ عمل کیا تھی سٹریٹیجی کیا تھی وہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا آئی ایم ایف کہتا ہے ریڈ برادو بجلی کا بڑھا دیتے ہیں ہم ٹیکسٹائل سیکٹر سے اور انڈسٹری سے اگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو رہیتی نرخوں پہ دیں گے آپ چلائیں کار کھانے وہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہم ان کو اشور کر کے آئے ہیں کہ بجلی اور گیس کام دیں گے ادھر سے ایک پھرا آگیا ہے کہ آپ کا جو سرکلوئی ڈیٹھ ہے وہ پہلے یارہ سو ارب پہ نو لیگ چھوڑ کے گئی تھی وہ آپ کو دھائی زار ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے ریٹ اور بڑھاؤ ہم کہتے ہیں ریٹ اور بڑھاؤ ہر تیسری چوتھے مینے ہم یہ کام کر رہے ہیں ایکانومی کولیپس کر رہی ہے گر رہی ہے مسلسل نیچے گر رہی ہے ہم نے گول گول کے یہ کہ گولی کے کرنٹ ایک آن ڈیفیسٹ بہت بڑا تھا کرنٹ ایک آن ڈیفیسٹ ہم نے نیچے کر دیا ساتھ یہ نہیں بتایا کہ ایکانومی فلیٹ کر دیا بٹھا دیا ہم نے ان چیزوں کی ریلائزیشن اٹلیس شوک کترین کو موجود ہے باہر نکالنے کا ان کے پاس حال ہے یا نہیں ہے یہ ان کی جو چیزیں وہ سٹیپس اپنے بجٹ کے اندر اعلان کریں گے اس سے وہ ثابت کریں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے یا صرف ایک رٹی رٹائی تقریر پڑھ کے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے ایک اور بڑا اہم ایشو جس کی انہوں نے نشاندہ ہی آج کی وہ پروٹیکل سٹیبلیٹی اور نیپ کا استعمال نیپ کو ہماری عدالت کہتی ہے کہ پروٹیکل انجننگ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس نے ساتھ جو بزنس انوارمنٹ ہے پاکستان میں اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا کوئی سینئر افیشل فیصلہ کرنے کے لئے ہمت نہیں پکڑتا کگی مارنے کی ترواج ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ اس کے اوپر میں سائن کروں پانچ سو ملین ڈالر کے بل یہ تو نیپ کا کیس بن جائے گا ہم اندر ہو جاؤں گا کوئی افیشل اس کی اونرشپ لینے پر تیار نہیں ہے اور ہمارے وزیراعظم کو ہمارے مقدر حلقوں کو اس بات کو انڈسٹینڈ کرتے ہوئے اس کا حل ڈھوننا پڑے گا پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی حل نہیں اور سیاسی ایستہ کام جس کے اوپر تو ثبوت پورے ہوں یہ ہنڈی حوالہ کے ثبوت ہمارے پاس ہیں پکڑو شباز شریف کو چھ سال کی سزا دالت دے گی اندر ڈال دو پکڑو اس کو شباز کو سزا دلواؤ لیکن پہلے ثبوت تو ظالموں ڈھونڈ دو یہاں ڈھائی سالوں سے بندے ڈی 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 سال اندر رہے کہ شرافت کا سرٹیفیرٹ لے کے باہر آگے ہیں ملک نظام درم برم ہو گیا آپ سے کوئی چیز دنیا والی اللہ کے بندوں نے آج تک ثابت نہیں کی شوکت رین نے پہلے پلٹیکل سٹیبلیٹی بھی کیا کہا وہ دکھائے تھی یہ ضروری ہے کہ ہم نے پلٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہے تو میرا تو یہ جستجو ہوگی کہ ہم اس میں یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے جائیں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا بیٹھوں گا پیپلز پارٹی باقی جو کرٹیکل پارٹیز ہیں کہ ہم چند جو ہماری کرٹیکل اکنامک ایشوز ہیں اس پر کنسنسس کریٹ کر لیں ہماری بروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے نیپ سے ڈری ہوئی ہے اگر پہلے تو آپ بروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں آج تو بلکل بریکیں لگی ہوئی ہیں جو زیادہ کام کرے گا اس کو زیادہ پیسے ملیں گے جو کم کام کرے گا اس کو کم پیسے ملیں گے اور بلکل کام نہیں کرے گا اس کو چھوٹی کرائیں گے مجھے تو صرف ایک ہی چیز آتی ہے ایکشن انشاءاللہ ایکشن آپ دیکھیں گے